ٹوپک کو سمجھنے کے لیے ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور کے ہیلپ سے وہ جو ہے وہ انفارمیشن نہیں کلیک کی بلکہ خود آپ ایک آئی ویٹنس آپ اس تمام ایونٹ کے رہے ہیں جس ایونٹ سے آپ نے ان سٹیجز سے گزرے ہیں جس سٹیجز سے آپ گزرے ہیں ان سے آپ نے خود جو ہے وہ تمام اوریجنل انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اور آپ نے کسی چیز کسی دوسرے سورس سے ہیلپ نہیں لی یعنی وہ انفارمیشن ڈاریکلی آپ نے خود جو ہے وہ اگر وہ ایک ریسرچ پیپر ریسرچ ورک آپ کر رہے ہو اور اس ریسرچ ورک کے لیے آپ نے خود ایک ریسرچ کنڈکٹ کیا تو آپ اس تمام بنائیل کے آئی ویٹنس دے اور خود وہ آپ نے تمام ان انفارمیشن کا جائزہ لے کے اپنے پاس ریکارڈ بنایا نہ اس میں کوئی انٹرپیٹیشن ہوئی ہے نہ کوئی اس میں انفارمیشن کو کنڈیس کسی نے کیا ہے لیکن ہم سیکنڈری سورس کی بات کریں تو سیکنڈری سورس کے اگر ہم بات کریں کہ جو پرائمری سورس سے جو آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے نہ اگر اسی انفارمیشن کو اگر کوئی اور بندے کے ہاتھ لگتا ہے اور وہ اسی انفارمیشن کو آگے یا اس ریسرچ ورک کو یا اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جو اس انفارمیشن کو دے کے جو پرائمری سورس میں جو انفارمیشن تھی اس کو دیکھ کے آگے کنٹینیو کرے اس نے خود آئی ویٹنس نہیں رہا ان تمام چیزوں کا اور لیکن اس چیز کو کنٹینیو کرے وہ سیکرنٹری سورس آ جاتی ہے اگر ہم بات کریں کہ اگر کوئی بندہ لائیو ریپورٹنگ کر رہا ہے نیوز کی اور وہ جو وہاں پہ جس ایونٹ میں وہ موجود ہوئے جہاں پہ وہ کچھ ایشیوز ہو رہے ہیں لائیو وہ ٹی وی پہ دکھا رہا ہے بروڈکاس ٹھیک ہے وہ جو بندہ اس کو دکھایا رہا ہے اس کی ریپورٹنگ کر رہا ہے وہ پرائیو ری سورس آ گئی ٹھیک ہے کیونکہ وہ بندہ خود آئی ویٹنس ہے ان تمام ایونٹس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اب ٹی وی کے تروج ہے اگلے کو بتا رہا ہے اب ٹی وی دیکھنے والے جو بندہ ہے وہ اگر وہ بندہ اپنے فرینڈ کو اپنے کلیگ کو بتاتا ہے کہ میں نے ٹی وی پہ وہ دیکھا یہ دیکھا وہاں پہ یہ چیز ہوئی تو وہ سیکنڈری سورس میں آ گیا کیونکہ وہ بندہ خود وہاں پہ ایکسپیرنس نہیں کیا اس نے وہ آئی ویٹنس نہیں تھا وہ سیکنڈری سورس آئی اسی طرح کوئی بھی انفارمیشن جو آپ نے خود بنائی ہو جو اوریجنل ہو آپ نے خود بنائی مطلب اوریجنل انفارمیشن ہو جو نیولی فریشلی انفارمیشن آتینٹک انفارمیشن جو بلکل نیولی جو ہے وہ آئی ہو اس میں کوئی انٹرپیٹیشن نہیں ہوئی ہو وہ پرائمری سورس میں آئے گی لیکن سیکنڈری انفارمیشن یہ کہ آپ کسی بھی انفارمیشن آپ کسی بھی ڈیٹا جو آپ کے پاس ڈیٹا ہوتے ہیں آپ کسی بھی ڈاکومنٹ کو آگے لے کے اس کو کنٹینیو کرتے ہو لیکن اس میں آپ اور چینجز لاتے ہو اس میں کچھ انٹرپیٹیشن لاتے ہو اس کو کنڈنس کرتے ہو اس کو کم کرتے ہو اس انفارمیشن کو اس ڈیٹا کو کم کرتے ہو تو وہ جو ہوگا آپ کے پاس secondary source میں آ جائے گا جس طرح ہمارے پاس books ہوتے ہیں ہم موصلی کرتے ہیں کہ ان books کو اور condense بھی کر سکتے ہیں articles ہم جب لکھتے ہیں articles کو more condense بھی کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی بھی چیز جو secondary طور پر ہم استعمال کرتے ہیں یا اس کے ساتھ secondary طور پر source کے طرح گزارتے ہیں یا اس کو continue کرتے ہیں کسی اور کا کام continue کرتے ہیں وہ secondary source میں ہمارے پاس آئے گا اور شکریہ بہترین کے لئے ویڈیو اور شکریہ بہترین کے لئے ویڈیو